یہ ہے کلمہ ہندرہ سچ مہا بلیشور میں on the road ہی ہے جب آپ روڈ سے جارے ہوتے ہیں تو on the road آتا ہے یہ انٹری ہے میں آپ کو یہاں کے بارے میں سب کچھ دکھاتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں ایکسپیرینس کیسا رہا میں نے آپ کو مہا بلیشور میں شیر ووڈ کے بارے میں بھی بتایا تھا جہاں کے روم بہت پرانے تھے اور حالت ان کے خراب تھی ویسے ریزورٹ ٹھیک تھا لیکن ان کے روم کے حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی لیکن وہ سیچیشن یہاں نہیں ہے یہاں کے روم اچھے ہیں اور نیا بھی ہے ان کمپیرٹ ٹو شیر ووڈ تو اگر آپ یہاں پر آ رہے ہیں اور اگر آپ اچھا روم چاہتے ہیں اور نئے ریزورٹ میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے سچ ایک اچھا آپشن ہے لیکن جو مارکٹ ہے جو مارکٹ ہے میں مارکٹ جو رات کے سمجھ جادہ سہی سے چلتی ہے رات کو بارہ ایک بجے تک وہ شیر ووڈ کے پاس ہے یہاں سے آپ کو سات آٹھ کلومیٹر پرتی ہے وہ بیس منٹ کا رن رہتا ہے یہاں سے گاڑے سے تو اس لحاظ سے وہ اچھا ہے تھوڑی گرینری وہاں پر جاتا ہے یہ ہماری گاڑی پہک ہو رہی ہے بھئیہ ہمارے ساتھ چھ سات دن سے ہیں اور بہت بڑیہ ان کا ایکسپیرینس رہا ہمارے ساتھ ریڈی ہے ہم چیک آؤٹ کے لئے یہ انٹرنس دیکھئے یہ ریسپشن ایڈیا ہے جہاں سے میں ابھی آیا ہوں چلیے آپ کو ریسپشن ایڈیا بھی دکھا دیتا ہوں یہ ریسپشن ایڈیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی چھوٹا تھا وہ ان کمپیرڈ ٹو شیر ووڈ کافی چھوٹا تھا اور دو چاہ لوگ بیٹھیں گے تو فل ہو جائے گا اس ٹائپ سے تھا سوینگ پول جیم جیم ابھی آپریشن میں نہیں ہے انہوں نے بتایا باربی کیو بے ہے رات کو یہاں میزک کے ساتھ میں آپ باربی کیو کا وجہ لے سکتے تھے یہ دیکھیں کیٹی یہاں پر ہمیشہ رہتی ہے سوینگ پول یہاں پر جب سے ہم آئے ہیں تب سے بارش ہو رہی ہے جون اینڈ میں بارش کا سیزن ہوتا ہے ہم نے جانوچ کے چوز کر رہا تھا یہ سیزن کیونکہ یہاں پر بارش کے موسم میں آپ کافی مجھا کر سکتے ہیں یہ راستہ جا رہا ہے ہیپی ہپ کے لیے اس سمیں بھی بارش ہو رہی ہے آپ دھیان سے دیکھئے تو شاید آپ کو پتا چل جائے یہ اوپر رومز ہیں یہ 4.5 ایکر میں فیلا ہوا ہے اور مور دن 70 رومز ہیں اپروکس میٹلی 78 روم ہیں شاید یہاں پر میں نے پوچھا تھا کافی اچھا بنا ہوا ہے اس سائیڈ تو میں خود بھی نہیں آیا تھا دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہاں آئی ٹھنک بولی بول کورٹ ہے آپ یہاں کھیل سکتے ہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں کچھ پارٹی بگر ہوتی ہوگی theme based میں دیکھاتا ہوں آپ کو ہپی اپ جہاں پر ہم لوگوں نے رات کو کافی مجھے کیے تھے ڈانس کیا تھا یہاں سے ہی ہے ہپی اپ کا راستہ اور اس کے بعد میں آپ کو روم بھی دیکھاؤں گا فلحال سٹوڈیو اور ہوتل لینڈ دیکھاؤں گا آپ کو یہ ہپی ہپ ہے ابھی مارننگ کا 9.30 کا ٹائم ہے تو ابھی یہ open نہیں ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ڈانس کیا تھا کافی بڑا ہے اسپیس چلی میں روم پر لے کر جاتا ہوں آپ کو جو روم ہمیں ملا تھا اس میں ہوتل یونیٹ میں تو بالکونی ویو تھا لیکن اسٹوڈیو میں نہیں تھا یہ ایکٹیوٹی ایریا ہے بچوں کے لئے میں بھی آپ کو ریسٹورنٹ بھی دکھاتا ہوں ریسٹورنٹ میں کہاں سے جانا ہوگا مجھے میرے مائنڈ میں نہیں تھا پہلے نہیں تو میں ہر ریزورڈ میں جا کر آپ کے لئے ایسا ہی ویڈیو شوٹ کرتا لیکن فیفٹین ٹونٹی ریزورٹ میں جا چکا ہوں لیکن اب جو بھی ریزورٹ میں جاؤں گا تو آپ کے لئے جرور ایسی ویڈیو بناوں گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل پائے ریزورٹ کے بارے میں اس پارک کا سیکشن ہے ہمارا روم تھا اگر لوک ہو گیا ہوں کھول نہیں پاؤں گا یہ اپن ہے یہ میرا روم تھا یہاں پر واش روم لائٹ نہیں ہے کی نہیں ہے میرے پرس کیونکہ ہم چیک آؤٹ کر چکے ہیں یہ بالکونی یہ بالکونی ہے ہوتل یونٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی ہے آپ کو مسوری نینی تال شیم لائج ایسی مول روڑ تو نہیں ملے گی لیکن ایک مہاراستر میں اچھا آپ کو آپ ملے گا گھومنے کے لئے چلی ٹاٹا بھائی بھائی ٹیک کیر